عمران خان کا الٹی میٹم ختم ہوتے ہی بڑا اعلان شہباز شریف حکومت کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا اب میں اسلامباد آ رہا ہوں عوام خود اشرافیہ کو اقتدار کے عوانوں سے نکالے گی مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے الیکشن کا اعلان نہ ہونے تک اسلامباد کا گھیراہ جاری رکھنے کا اعلان عمران خان کو نا اہل کروانے کی تمام سازش ناکام شہباز شریف اور اسلامباد کی سرزمین تنگ شہباز شریف عمران خان کی مرضی کے خلاف ارتالیس گھنٹے بھی اسلامباد سے حکومت نہیں چلا سکتا تہلکہ خیزن کشاف شہباز حکومت کا پورے پاکستان میں فوج بلانے کا فیصلہ اسلامباد فوج سڑکوں پر آگئی پنجاب آزاد کشمید کے پی کے اور گلگت بلتستان کی پولس عمران خان کے انڈر ہے کپتان کے دبانگ اعلان کے بعد رانہ سناولہ کی ٹانگیں تھر تھر کامپنے لگیں ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ شہباز حکومت کے خلاف گھیرا آخر کار تنگ کیوں ہوا شہباز حکومت نے کپتان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اس ٹاپک کا باقاعدہ غص کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین اس وقت عمران خان امپورٹڈ حکومت کے آساب پر سبار ہو چکا خان کے لانگ مارچ کا اعلان ہوتے ہی حکومت تھر تھر کامپنے لگی اب کی بار حالات وہ نہیں جو 25 مئی کو تھے پنجاب کی سپورٹ اب وفاق کو حاصل نہیں پنجاب اور وفاق کی تو پہلے ہی انبند چل رہی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن شہباز حکومت کسی نہ کسی طرح خان صاحب کے ساتھ صلاح یا معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے سیاسی محاص پر خان کو زبدست ڈف ٹائم دیا گیا اب خان کے پاس کوئی آپشن نہیں امپورٹڈ حکومت کو معلوم ہے کہ اس کی حکومت اسلامباد میں چند مربع کلومیٹر تک ہے وہ اسلامباد سے جیسے ہی باہر قدم رکھتا ہے تو آگے امران خان کی حکومت ہوتی ہے چاہے وہ پنجاب ہو یا کے پی کے یا آزاد کشمیر اس لیے عملی طور پر اس وقت امران خان پاکستان کے ستر فیصد رقبے پر حکومت کر رہا ہے اس سب کے بیش فواش کو لانے کا اصل مقصد کیا ہے فواش تو آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت ہی بلا سکتی ہے صوبائی حکومت نہیں ناظرین امپورٹر وفاقی حکومت پنجاب اور کے پی کے میں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہ ہے مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف سے ورکنگ ریلیشنشپ بہتر کرنے کا فیصلہ کیا شہباز حکومت کی الٹی گنتی شروع اب دمہ دم مست کل اندر ہوگا اہم سیاسی فیصلہ اس کا اعلان ہونے جار ہے اسلامباد کی طرف لانگ مارچ حکومت کے غلط اقدامات کی خلاف جانے کا فیصلہ پچیس اگس سے حکومت کی خلاف ملگیر احتجاج کا اعلان عام آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ حکومت کس کس طرح لٹتی ہے اب ہم اس حکومت کو چھوڑیں گے نہیں عمران خان سے پہلے ہی بڑی جماعت کا بڑا اعلان وفاقی حکومت نے ملک بھر میں پاک فوش تائینات کرنے کا فیصلہ کر دیا وزارت داخلہ کی جانب سے پاک فوش کی تائیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا وفاق کی درل حکومت اسلامباد میں فوش تائینات رہے گی ناظرین پاکستان تیریک انصاف کے وائز شیئرمند شام احمد قریشی نے کہا کہ نام نہا جمہوری حکومت نے مجھے کاشتکاروں کے احتجاج میں جانے سے روک دیا حکومت کی فستائیت کا یہ نمونہ ہے باقلاہت کا شکار حکومت پر احتجاج کی رامے رکاوٹ بن رہی ہے انہوں نے اسلامباد ایف نائن پارک میں کسان اتحاد کے جاری احتجاج میں شامل ہونے کی اجازت نہ ملنے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولس اہلکاروں اور چھوٹے افسران سے مجھے کوئی گلہ نہیں ان کا کوئی قصور نہیں یہ بے بس ہیں ان کو اوپر سے جو حکم دیا گیا وہ وہی کریں گے تو ناظرین نام نہا جب بھوری حکومت کی فستائیت کا یہ نمونہ ہے میڈیا دھمکیاں دیتے ہیں کبھی آفر کر دیا جاتا ہے پورام احتجاج کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ میں بھی ایک کاشتکار ہوں میں کسانوں کی دعوت پر ان کے احتجاج میں شامل ہونے آیا ہوں میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کوئی خلڑ بازی نہیں کی لیکن پھر بھی مجھے احتجاج میں نہیں جانے دیا گیا ناظرین تحریک انصاف کے سیکیٹری جنرل ایسر دومر نے ایئر وائنیوز کے پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا تجزیہ یہی تھا کہ این ممکن ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ ہے اس لئے ریڈ زون سیل کیا گیا کیونکہ کسان کوئی دہشتگرد تو ہے نہیں ان کی وجہ سے ریڈ زون کو سیل کیا گیا وہ پہلی حالات کے مارے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن اتنا آزاد ہے کہ ویب سائٹ پر اپنے فیصلے چڑھا کر پھر اس میں چیزیں تبدیل کر دیتے ہیں مجھے یہ بتایا کہ نائن صافی کے خلاف احتجاج کے لیے صرف ریڈ زون ہے میرے ساتھ عمران نے پہلی کہا تھا کہ اگر 31 اگست تک صدارتی نظام نہ آیا تو خان کو گھر بھی دیا جائے گا لیکن عمران خان نے کمزور حکومت کو کچھ نہیں کر سکتی 1993 میں کہا تھا عمران خان سینچری بنائے گا اس بار 155 سیٹیں جیت گیا اب کہہ رہا ہوں کہ سینچری بنائے گا مطلب اب 200 پلس سیٹیں لے کر اقتدار میں آئے گا تو خان کو سیاست میں جس مقصد کے لیے لائے گیا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا آسمان پر فیصلہ ہو چکا خان اسلام کا نظام پاکستان میں لائے گا اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر جوتے یا اینٹے مارنا جس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اندھیرہی اندھیرہی کچھ قوتوں کو پاکستان میں اسلام کا نفاظ پسند نہیں پہلے تین حملوں میں تو خان بچ نکلے گا لیکن چوتھا حملہ جان لے با ہوگا لیکن وہ مقصد حل ہو چکا ہوگا اگر میں زندہ رہا تو ہم سب دیکھیں گے اگر نہ رہا تو آپ لوگ ضرور دیکھیں گے ناظرین پاکستان میں پی پنجز سرکار کے پیشگوئیوں کو بہت اہمیت دی جاتے جس کی بڑی وجہ ان کی پیشگوئیوں کا ساتھ ثابت ہونا ہے ملک کے معروف ماہر علم نجوم پی پنجز سرکار اور فاستانہ علیہ کوکاف شریف راول پنڈی جو پاکستانی سیاست اور حکومت بارے اہم پیشگوئی کرنے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں اہل نظر بابا پی پنجز سرکار نے عمران خان نواز شریف آصف زرداری اور دیگر کے بارے میں جو پیشنگوئیاں کی تھی وہ بہت پیس سچ ثابت ہوئی پی پنجز سرکار نے یکم اگس 1993 کو عمران خان کے حوالے سے پیشگوئی کی تھی کہ وہ ہنگامی سربرا کے طور پر سامنے آئے گا جو سچ ثابت ہوئی یکم اگس 1993 ملک کے موقع روزناموں میں پی پنجز سرکار کی پیشگوئی شائع ہو چکی ہے اب جب عمران خان کی حکومت آئی وہ وزیراعظم پاکستان کے بننے ان کی حکومت کو ایک ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے نکال دیا گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب عمران خان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کیا ناظرین اسلامباد کے پولس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنے بڑے لانگ ماش کو منش کر سکے اس لئے ملک کے دیگر صوبوں سے بڑی نفری لائی جائے گی کے پی کے اور پنجاب نے تو تعاون کرنے سے صاف انکار کر دیا اب حکومت کو صرف سندھ پولس کی مدد مل سکتے جس نے کبھی پہلے وفا کے ساتھ مل کر کسی دھرنے کو بانش نہیں کیا عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس حکومت کو گھر جانے تک اسلامباد سے نہیں جانے والے اس صورتحال میں اب کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آگے کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا الیکشن کمیشن اتنا آزاد ہے کہ ویب سائٹ پر اپنے فیصلے چڑھا کر پھر اس میں چیزیں تبدیل کر دیتے ہیں مجھے یہ بتایا کہ نائن صافی کے خلاف احتجاج کے لیے صرف ریڈ زون ہے اسلامباد کے علاوہ بھی جگہ ہیں ناظرین موجودہ حالات پر بات کرتے ہوئے پیر پنجر سرکان نے پیشن گوئی کی کہ عمران خان واپس آئے گا اور اس ملک میں صدارتی نظام کا نفاث کرے گا عمران خان کے ساتھ دھوکہ امریکہ نے کیا اور میرے ساتھ عمران نے پہلی کہا تھا کہ اگر 31 اگست تک صدارتی نظام نہ آیا تو خان کو گھر بھی دیا جائے گا لیکن عمران خان نے کمزور حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی 1993 میں کہا تھا عمران خان سینچری بنائے گا اس بار 155 سیٹیں جیت گیا اب کہہ رہا ہوں کہ سینچری بنائے گا مطلب اب 200 پلس سیٹیں لے کر اتدار میں آئے گا تو خان کو سیاست میں جس منقصد کے لیے لائے گیا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا آسمان پر فیصلہ ہو چکا خان اسلام کا نظام پاکستان میں لائے گا اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر جوتے یا اینٹے مارنا جس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اندھیرہی اندھیرہی کچھ قوتوں کو پاکستان میں اسلام کا نفاظ پسند نہیں پہلے تین حملوں میں تو خان بچ نکلے گا لیکن چوتھا حملہ جان لے با ہوگا لیکن وہ مقصد حل ہو چکا ہوگا اگر میں زندہ رہا تو ہم سب دیکھیں گے اگر نہ رہا تو آپ لوگ ضرور دیکھیں گے ناظرین پاکستان میں پی پنجس سرکار کے پیشگوئیوں کو بہت اہمیت دی جاتے جس کی بڑی وجہ ان کی پیشگوئیوں کا ساتھ ثابت ہونا ہے ملک کے معروف ماہر علم نجوم پی پنجس سرکار اور فاستانہ علیہ کوکاف شریف راول پنڈی جو پاکستانی سیاست اور حکومت بارے اہم پیشگوئی کرنے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں اہل نظر بابا پی پنجس سرکار نے عمران خان نواز شریف آصف زرداری اور دیگر کے بارے میں جو پیشنگوئیاں کی تھی وہ وقت پر سچ ثابت ہوئی پی پنجس سرکار نے یکم اگس انیس سو تیرانوے کو عمران خان کے حوالے سے پیشگوئی کی تھی کہ وہ ہنگامی سربرا کے طور پر سامنے آئے گا جو سچ ثابت ہوئی یکم اگس انیس سو تیرانوے ملک کے موقر روزناموں میں پی پنجس سرکار کی پیشگوئی شائع ہو چکی ہے اب جب عمران خان کی حکومت آئی وہ وزیراعظم پاکستان کے بنے ان کی حکومت کو ایک ریجیم چینج آپریشن کی ذریعے نکال دیا گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب عمران خان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کیا ناظرین اسلامباد کے پولس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنے بڑے لانگ ماش کو منش کر سکے اس لئے ملک کے دیگر صوبوں سے بڑی نفری لائی جائے گی کے پی کے اور پنجاب نے تو تعاون کرنے سے صاف انکار کر دیا اب حکومت کو صرف سندھ پولس کی مدد مل سکتے جس نے کبھی پہلے وفاق کے ساتھ مل کر کسی دھرنے کو منش نہیں کیا عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس حکومت کو گھر جانے تک اسلامباد سے نہیں جانے والے اس صورتحال میں اب کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آگے کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ